اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹ ڈس اس غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے یونیورسٹی آف کوٹلی آزاد جمعین کشمیر کے فال ایڈمیشن ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کے بارے میں ڈیو سنو آپ کو یونیورسٹی آف کوٹلی کے بارے میں بتاتے چلے تو یہ گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے جس نے بی ایس ایم ایس ایم فل اور پی ای ایچ لی ڈیگریز پروگرام جو ان سے اس کے اندر ایڈمیشن سٹارٹ کر دی ہیں اگر آپ نے ایف ایس ای پری میڈیکل ایف ای پری انجیننگ آئی سی ایس آئی کوم ڈی کوم ایف ای ایف ای ایٹی یہ اگر آپ کا کلیر ہے تو آپ بی ایس ڈیگریز پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے الیجی بل ہیں اگر آپ نے پارٹ ٹو کے پیپر دی ہوئے اور آپ کا پارٹ ون کرزلٹ کلیر ہے تو آپ پھر بھی ان ڈیگریز پروگرام میں اپلائے کرنے کے لیے علی جی بل ہے اگر آپ ایم ایس ایم فل میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ظاہر اسی بات ہے آپ کے سکسٹین ایئر ایڈوکیشن جونسی وہ کمپلیٹ ہونا ضروری ہے اگر آپ پی ایچ لی ڈیگریز پروگرام کے اندر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے ڈی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں آپ کی ایٹین ایئر ایڈمیشن جونسی ہے وہ کمپلیٹ ہونا ضروری ہے بی اس ڈیگریز پروگرام میں اپلائے کرنے کے جو لاست دیٹ ہے وہ آٹھ سپتمبر دو ہزار تیس اپلائے کرنے کے لاست دیٹ ہے ایم ایس اور ایم فل دیگریز پروگرام میں اپلائے کرنے کے لاست دیٹ ہے 23 گستدو ہزار تیس ہے اور اس کے بعد ڈی ایس ایس جو آپ کا انٹری ٹیسٹ ہے بی ایسٹی ڈگریز پروگرام کا وہ سولہ سپتمبر دو ہزار تیس میں کنڈکٹ کیا جائے گا اور ایم ایس ایم فل اور پی ایسٹی ڈگریز پروگرام کا جو انٹی ٹیسٹ ہے وہ چھبیس اگست کو جون سے وہ کنڈکٹ کیا جائے گا میس ایم ایس ایم فل اور جو پی ایسٹی ڈگریز پروگرام آ جاتے ہیں ان کا جو انٹی ٹیسٹ ہے وہ بھی پہلے لیا جائے گا اور ان کے اپلائے کرنے کے لاسٹ ڈیٹ بھی 23 اگرسٹ 2023 ہے باقی ڈیو سن اگر آپ یونیورسٹی آف کوٹھلی کے بارے میں مزیز انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اپلائے کیسے کرنا ہے نمبر و سیڈز کتنی ہیں ان کے فی پیکج وغیرہ کیا ہوگا تو آپ کو اس وڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر یہ تین چار لنکس مل جائیں گے جس پر کلک کر کے آپ مزیز انفرمیشن گیٹ کر سکتے ہیں یونیورسٹی آف کوٹھلی میں جو آفر ہونے والے ڈیگریز پروگرام ہیں ان کے بارے میں ڈیو سن سے بات کریں جس میں سب سے پہلے بی ایس ڈیگریز پروگرام آ جاتے ہیں ان میں بی ایس بائیو ٹکنالوجی بی ایس بوٹنی بی ایس کامیسٹری بی ایس کلینیکل لیبارٹری سائنسیز اور اس کے بعد بی ایس میتہمیٹکس آ جاتا ہے بی ایس میڈیکل ٹکنالوجی اور بی ایس فزیکس بی ایس زولوجی آ جاتا ہے بی ایس آکانٹنگ انڈ فائنانس بی ایس بینکنگ انڈ فائنانس بی ایس بزنس ایڈمنسٹریشن بی ایس کامرس اور اس کے بعد ہیومن ریسورس منجمنٹ آ جاتا ہے بی ایس اسلامیس بینکنگ انڈ فائنانس بی ایس منجمنٹ آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں بی ایس ایکنومیس ہے بی ایڈ آنر ایلیمنٹری ہے بی ایڈ آنر سیکنڈری ایڈوکیشن آ جاتا ہے اور اس کے بعد بی ایس انگلیش بی ایس آئی آر میز انٹرنیشن ریلیشن اور اس کے بعد بی ایس اسلامیک سیڈی ایل ایڈ بی فائیویئر ڈگری پروگرام ہے بی ایس آئیالوجی بی ایس اردو اور اس کے بعد ریئیس ریانس بی ایس کمپیوٹر سائنس بی ایس انفرمیشن ٹکنالوجی بی ایس سورٹ فری انجیننگ بی ایس ڈیٹا سائنس بی ایس آرٹیفیل انٹیلیجنس اور اس کے بعد بی ایس آرچیٹیکٹر یہ پانچ سارا ڈگری پروگرام ہے اور اس کے بعد ایم ایس ایم فیل ڈگریز پروگرام کے اگر ہم بات کریں تو اس میں آفر ہونے والے جو ڈگریز پروگرام ہیں ایم فیل بزنس اینڈ منجمنٹ سٹیڈیس ایم فیل اکانٹنگ اینڈ فینانس ایم فیل مینجمنٹ سائنس اور اس کے بعد بینکنگ اینڈ فینانس کمپیوٹر سائنس بائیو ٹیکنالوجی ماتمیٹکس کمیسٹری ایکنومیس ایڈوکیشن زولوجی فزیکس اور باٹنی آ جاتا ہے تو یہ ایم ایس ایم فیل ڈگری پروگرام اور اس کے بعد اس میں جو پی ایس ڈی ڈگریز پروگرام کے اگر بات کریں تو پی ایس ڈی ڈی ڈگریز پروگرام میں جو پروگرام ڈی ایس آفر کیا جارہے ہیں اس یونیورسٹی کی طرف سے اس میں سب سے پہلے ہے پی ایس ڈی مینجمنٹ سائنسیز آ جاتا ہے پی ایس ڈی پی ایس ڈی بزنس مینجمنٹ سائنسیز اور پی ایس ڈی مینجمنٹ سائنسیز پی ایس ڈی اکاونٹنگ ڈ فین آز پی ایس ڈی کمپیوٹر سائنسیز پی ایس ڈی بائیو ٹیکنالوجی پی ایس ڈی میتھمیٹکس پی ایس ڈی ایڈوکیشن پی ایچ ڈی کمیسٹی پی ایچ ڈی فازیکس اور اس کے بعد پی ایچ ڈی بوٹنی آ جاتا ہے یہ وہ ڈگریز پروگرام میں جو ان سے ڈی ایسٹرنز یہ والی یونیورسٹی آفر کر رہی ہے تو سو یہ ہماری آج کی وڈیو یونیورسٹی آف کورٹلی آزاد جمہو انکشمین کے فال اڈمیشن ٹوانٹی ٹوانٹی تھی کے بارے میں تھی جس میں ہم نے اس میں آفر ہونے والے جو ڈگریز پروگرام میں ہیں بی ایس ایم ایس ا جو لنکس ہیں وہ آپ کو اسی وڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے جس پر کلک کر کے جو مزیز انفرمیشن آپ گٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا فی ارمان اللہ